بلوشستان کے علاقے مستونگ میں کورا خان روڈ پر خودکش دھماکہ ڈی ایس پی نواز کشکوری سمیت پچیس افراد شہید ستر سزا زخمی متعدد کی حالت اشفیشناک سیکیارٹی فورسز کا اطراف کے علاقے میں گھراؤ سرچ آپریشن جاری شہدہ کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے زخمیوں کے لیے خون کے اتیاد کی ضرورت ہے کورٹا کے اسپیتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی نگرہ وزیر اطلاع جان اچکزئی کا ٹویٹ لکھا غر ملکی قوتیں بلوشستان میں آمن و مذہبی رویداری کے خلاف سرگرم ہے حبیب خدا خاتم انبیاء احمد مشتبہ محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن ہر طرف نور ہی نور رحمت ہی رحمت چار سوز ارود و سلام کی صدائیں کراچی لاہور وشاور کوئٹا سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس شہریوں کا اپنے اپنے انداز میں عقیدت کا اظہار بڑوں کے ساتھ بچے بھی پیش پیش دن کے آغاز پر پاک فارچی جانب سے لاہور کے یوب اسٹیڈیم میں اکیس توپوں کی سلامی صدر مملکت اور نگرہ وزیراعظم کی عمد مسلمہ کو عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں جو رہتی دنیا تک چیلنجرز کا حل پیش کرتی رہیں گی صدر مملکت کا پیغام نگرہ وزیراعظم نے کہا کہ پیارے نبی کی زندگی انسانیت کے لیے تابندہ مثال ہے نگرہ وزیراعظم پنجاب بولے عالم اسلام کو درپیش مسائل کا حل سیرت نبی میں پنہا ہے نگرہ وزیراعظم منوار الحق کاکر نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی پاکستان کی ترقیہ خوشحالی کے لیے دعا مانگی نواز شریف کی وطن واپسی پر قانون اپنا راستہ لے گا انہیں باہر جانے کی اجازت اگزیگیٹیف نے نہیں عدالت نے دی تھی نگرہ وزیراعظم کا برطامی خبر ساندارے کو انٹرویو کہا چیمن پی جی آئے کا مقابلہ فوج سے نہیں ریاست سے ہے انہیں عدالتوں سے ریلیف نہ ملا تو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا الیکشن میں پی جی آئے کے ساتھ کوئی سختی نہیں بڑھتی جائے گی منفی سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا عام انتخابات کی حتمی تاریخ آنے سے ہی استراف ختم ہوگا لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب لائک اور ڈس لائک نہیں ہونا چاہیے ہلکا بندیوں پر جہاں ضروری ہوا اعتراضات اٹھائیں گے یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا ٹاک کہا نواز شریف کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں آئیم ایف کا شعبہ طوانائی کی عملداری بہتر بنانے کیلئے مسلسل اسلحات کا مطالبہ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی بی کا تناسب بہت کم امیر طبقے پر بوش ڈالا جائے غریبوں کو ریلیف دیا جائے حال یہ معاہدے کا مقصد پاکستانی معیشت میں سے حکام لانا ہے آدمی مالیاتی ادارے کی میڈیا ڈیریکٹر جولی قزہ کی بریفنگ پنجاب میں آشوبے چشم کے پھیلاؤں میں تیزی 24 گھنٹوں میں مزید پندرہ ہزار ایک سو پچاس کیسز رپورٹ پینکائی انفیکشن کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اناسی ہزار سے زائد ہو گئی بہاولپور سب سے زیادہ متاثر تین ہزار تین سو چوبیس نئے مریض رپورٹ ملتان فیصلباد اور لاہور بھی شدید متاثر ڈینگی آؤٹ آف کنٹرول پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید ایک سو اکتس مریض رپورٹ تعداد چار ہزار ایک سو چوراسی ہو گئی لاہور میں پچپن اور آلپنڈی میں مزید ننتس مریض سامنا گئے نواب شاہ سکرنڈ کے قریب پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کاروائی حکام کے مطابق مضاحمت سے تین رینجرز اور ایک پولیس حلکار زخمی ہوئے پولیس کے جوابی ایکشن میں پانچ موزم مارے گئے لوائقین کا لاشی سڑک پر رکھ کر احتجاج قومی شہرہ پر دھرنا جاری بلاول بھٹو کا تحقیقات کرانے کا مطالبہ اور دنیا کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ کی رہرسل کا آج ساغاز شاہین ایک گھنٹے بعد نیوزلینڈ کے خلاف میدان میں اتریں گے پہلا وارم اپ میچ حدرباد دکن میں کھیلا جائے گا اس ٹیڈیم میں قومی ٹیم کا فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ فیلڈنگ پر فوکس موسیقی